اصل میں بیماری نشا کرنا ہے یا نشا کرنے کے پیچھے بیماری ہے؟ پیچھے ہے؟ کیسے؟ پیچھے کوئی گڑھ بڑھ ہے نا جس کے آگے نشا کرنا ہے تو نشا کرنا تو مریض کے لیے ریمیڈی ہے اس کے لیے تو وہ سلوشن ہے اس کے لیے کوئی سلوشن ہے جو کوک فکس ہے اور بیماری کوئی اس کے پیچھے ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ پیچھے سب کچھ ٹھیک ہو اور وہ نشا کرے اور اس پہ ہکا پہ جائے اور اڈکٹیڈ ہو جائے کوئی کسی بندے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تم ضروری چرس پی لو تمہیں میری جان کی قسم تم ضرور چرس پیو آپ کا پرسیپشن ہو سکتا ہے نا دیکھئے آپ کا ایک چیز کا پرسیپشن ہو سکتا ہے ٹھیک دیکھئے یہ ایک چیر ہے اس پہ اگر میں دیکھو کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد میں دیکھو کہ وہ بندہ اٹھ کے وہاں جاکے بیٹھ گیا ہے اور یہاں دو انڈے پڑے ہوں تو مجھے کیا سوچنا چاہیے کیا سوچنا چاہیے کہ یہ انڈے اس نے دیئے یہ تو نہیں سوچنا چاہیے اگر سے سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ایک بندہ ابھی ابھی اٹھ کے گیا ہے انڈے کا ہاتھ لگایا ہے وہ انڈے بھی گرم میں تھوڑے تو لگتا ہے ایسا اس کو ہم پرسیپشنز کہتے ہیں پرسیپشنز کئی دفعہ ہمیں رسی ہوتی ہے کسی اندیرے کمرے میں تو وہ لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے رات کو اندیرے میں چھت پہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بندہ تھا ادھر یہ بات کہ کوئی لڑکی تھی ہو سکتا ہے وہ نیک بخت منع کرتی ہو نشا کرنے سے یہ صحیح بات ہے نا دیکھو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیک بخت ہے وہ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ کوئی لڑکی دنیا کی آپ کو نشا نہیں کرا سکتی لیکن اگر میں آپ کا فادر ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کوئی وجہ تلاش کرنے کو میرا دل چاہتا ہے کسی بندے کو بلیم کرنے کو دیکھیں زیادہ تر یہ سارے والدین یہاں بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کو فلان نے خراب کیا ہمارے بچے کو فلان نے خراب کیا حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچے نے اس کو خراب کیا ہو حقیقت یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنے کو دل تو نہیں کرتا نا دیکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں منگائی بہت ہے ایکچولی منگائی نہیں ہوتی لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منگائی شنگائی کوئی نہیں میری آمدنی کٹ ہے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی فائی پرسنٹ کہتے ہیں ٹو پرسنٹ ون پرسنٹ جی زیرو پرسنٹ سب کہیں گے میرے کپڑے چھوٹے ہو گئی کپڑے ویسے ہی رہتے ہیں لیکن ہم موٹے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ میں موٹا ہو گیا ہوں یہ ہمیں کو اتنا اچھا نہیں لگتا ٹھیک مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں اور واپس سے یہاں آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں لہور آگیا ہوں یا لہور آگیا ہے لہور آگیا ہوتا ہے کہ آپ لہور آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیومن بینگ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک میٹرک میں بچہ اول آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ شاباش تم اول آئے ہو شاباش تو وہ کہتا ہے یہ بس سب میرے استادوں کی میربانی ہے یہ سب میری ماں کی دعا کر دی جائے رکشے پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑا سا ایک نئی اینک لگا کے دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو ایک نئی اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے تب جا کے ہم سیدھے رستے پہ چلنا شروع ہوں گے میں بڑی اسانی سے وہ ساری باتیں کہہ سکتا ہوں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں آج ہفتے والا دین ہے اگر آپ مجھ سے یہ فرمائش کرتے ہیں تو میں آج ساری وہ باتیں کہنی شروع کر دیتا ہوں جو آپ بلیو کرتے ہیں اور آپ کو اچھی لگتی ہیں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں مجھے بتا دیں وہ کیا کیا باتیں ہیں جو کہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں میں وہی کہنا شروع ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد آج کا جو یہ انٹریکشن ہے اسی کی نظر کر دیتے ہیں تو مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گے کہ کیا کیا باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں اور صحیح ہیں اور مجھے بتائیے میں وہی دھورانا شروع کر دیتا ہوں یہ بات درست ہے کہ آئیس سے دبلہ ہوتا ہے بندہ لیکن دماغ اس کا تباہ ہو جاتا ہے یہ بات بھی درست ہے اگر دبلہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئیس کی بجائے صحیح رستہ اختیار کریں یعنی واک کرنا ایکسرسائز کرنا اپنی ڈائٹ کو صحیح کرنا اپنی نیند کو صحیح کرنا اپنی نیند کو صحیح کرنے کا بہت گہرہ تعلق بزن سے ہے اگر آپ کم سوتے ہیں تو آپ زیادہ کھائیں گے یاد رکھئے نیند کا نیم البدل غزہ ہے نیند کم آتی ہو تو نیند کے سٹوڈنٹ بن جانا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں اور آپ لکھئے کہ مجھے نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ یہ یہ چیزیں کریں جو کہ ہے کہ ٹیمپریچر کم کم رکھیں کمرے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محول بنائیں سونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شور یا ہنگامہ یا آپ کی نیند کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اور آپ برزش کریں گے تو تھکاوت ہوگی تھکاوت ہوگی تو نیند آئے گی آپ سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں نا اگر آپ نے وزن کام کرنا ہے تو آپ وزن کام کرنے کے سٹوڈنٹ بن جائیں گے جب آپ جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نشہ چھوڑنے کے سٹوڈنٹ بن جائیں گے پھر آپ نشہ چھوڑنے کے اوپر فوکس رکھیں گے دن نہیں گنیں گے آپ کا کیا حال ہے یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کتنے پرسنٹ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیکچر کب ختم ہوگا بہت زیادہ تمام لوگ جو کلاس میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں یونیورسٹی میں کہ یہ لیکچر کب ختم ہوگا تو ڈگری تو ان کو بھی مل ہی جائے گی موسٹلی لیکن ان کے کام نہیں آئے گی ڈگری سٹوڈنٹ بننے کا مطلب ہے کہ آپ کا پیشن ہو آپ وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے اندر ویل ہو یہ بہت ضروری ہے اور آپ سب جانتے ہیں اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس پہ کہ ویل ہونا ضروری ہے ارادہ ہونا ضروری ہے جبکہ ہمارے زیادہ تر جو سٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں جو زندگی بدلنے آتے ہیں نشہ چھوڑنے آتے ہیں ان کی ویل بھی نہیں ہوتی اور ان کے اندر ویل بھی پیدا کرنا پڑتی ہے کچھ دن کے لیے آپ سب جانتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے ان کی ویل نہیں ہوتی ویل پیدا کرنی پڑتی ہے پھر ویل پیدا ہو جاتی ہے آپ جب آئے تھے آپ کی ویل تھی آپ جب آئے تھے آپ کی ویل تھی پھر آپ نے کامیابی سے یہ کام کر لیا آپ جب آئی تو آپ کی ویل تھی آپ نے ہمارے کتنے چیزے توڑے تھے کافی اور ہمارا ٹیلی وین بھی توڑا تھا ایک ٹی وی بھی شہی دعا آپ کے آتے ہو لیکن اب آپ کہتی ہیں کہ میں نشا چھوڑنا چاہتی ہوں اور میں اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں اب آپ پوری نیک نیت ہے اور نظر آتا ہے کہ آپ نیک نیت ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویل بھی پیدا ہو جاتی ہے ویل کے بعد سکل ہے کہ یہ مشکل کام کیسے کرتے ہیں یہ سیکھ لیں ویل اینڈ سکل اس سیشن کو بھی ویل اینڈ سکل سیشن کہتے ہیں یہاں ہم ویل پیدا کرتے ہیں سکل پیدا کرتے ہیں تیسری چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جن کے ہمراہ آپ نے نشے کی زندگی گزاری ہے ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کے ہمراہ آپ نے نشے کی زندگی گزاری ہے ان لوگوں کی قربالی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں مطلب وہ اس نے آپ کو نشہ نہیں لگایا لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو ملیں گے تو نشے کا رجحان پیدا ہوگا کیونکہ جب آپ اس سے ملتے تھے تو پرانی یادیں آئیں گی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں آپ نے جو کام کرنا سیکھا ہو اس حالت میں وہ کام کرتے رہیں گے اگر آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ حالت بدل دیجئے اس کو سٹیٹ ڈپینڈنٹ لرننگ کہتے ہیں اگرچہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اس نے آپ کو نشہ لگایا ہو لیکن ایڈی ہمیں عید کرن دی بھی نہیں ضرورت سمجھ گیا ہے نا اس کی قربانی دے دینی اگر تو والد نے نشہ لگایا تو پھر والد کو بھی چھوڑنا پڑے اگر والدہ نے کہا کہ جا کا کا نشہ کریا کر میرا پتر تو پھر نہیں نہیں ہمیں ہائپوٹیٹکلی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ایک بیماری ہے تو وہ ڈسکرائیبیبل ہوگی جب بھی کوئی بیماری ہوگی تو وہ ڈسکرائیبیبل ہوگی جیسے کہ آج کل سب سے جو پپولر بیماری ہے وہ کرونا کی بیماری ہے آپ کو پتا ہے وہ ڈسکرائیبیبل ہے آپ اسے بیان کر سکتے ہیں آپ اس پہ پانچ منٹ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ ڈسکرائیبیبل ہوتی ہے چاہے وہ ملیریا ہو چاہے وہ بلڈ پریشر ہو چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہو جس بیماری کو ڈسکرائیب نہیں کیا جا سکتا طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا وہ بیماری نہیں ہوتی بیماری جب بھی ہوتی ہے تو اس کے کچھ اٹیالوجی ہوتی ہے اٹیالوجی کہتے ہیں کہ وہ شروع کیسے ہوئی ہے ٹھیک ہے اٹیالوجی ہوتی ہے اچھا پھر بیماری کے کچھ سائنس سیمٹمز ہوتے ہیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں پھر بیماری کی ایک پریسکرائیبڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس بیماری کی بھی ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے جو کہ امریکہ کی ویب سائٹ سرکاری ہے نائیڈا اس پہ لکھا ہوا نائیڈا پہ لکھا ہوا ہے کہ جرس کو ایسے علاج کرتے ہیں نارکوٹکس کو ایسے کرتے ہیں آئیس کوکین کو ایسے علاج کرتے ہیں تو سب کچھ ایک ٹریٹمنٹ کا پروٹکول ہے پھر ایک فالو اپ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈبلیو ایچو اور نائیڈا کی ویب سائٹ پہ اور ویلنگ ویز کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے سٹرکچر سے جھوڑے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ سٹرکچر کے رنگ میں رنگیں جائیں آپ نے سٹرکچر سے جھوڑے رہنا ہے جب تک کہ آپ اس کے رنگ میں رنگیں نہ جائیں اس کا کیا مطلب ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ رنگ میں رنگیں نہ جائیں آپ کی زبان میں باتیں ایسی نکلنی شروع ہو جائیں جو جیسے کبھی کبھی آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ تسی ویلنگ ویز دی زبان بول رہا ہو کہتے ہیں جی کس کس نے یہ بات اپنی فیملی کو اگر نہیں نہیں تسی ویلنگ ویز دی زبان بول رہا ہو پہلے پیرنٹس کی لینگویج میں ویلنگ ویز کیوں آتا ہے پیشنٹ کی لینگویج میں بعد میں کیوں آتا ہے بھلا کیونکہ وہ کانچیسٹی لرن کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس پہلے راتے سے آئے ہوتے ہیں پیرنٹس مرضی سے آئے ہوتے ہیں پیشنٹ مرضی سے نہیں آیا ہوتا تو پیرنٹس تھوڑا آگے ہوتے ہیں اور وہ پورے دل سے آتے ہیں وہ اپنے دل کو پہلے شامل کر لیتے ہیں جبکہ پیشنٹ اپنے دل کو ذرا بعد میں شامل کرتا ہے تو والدین آگے آگے پیرنٹس پیچھے پیچھے تو وہ لینگویج کا لفظ اکثر ہم سنتے ہیں اے تو سی بلنگ ویز دی زبان بول رہا ہو اور پھر والدین کہتے ہیں ہاں اس لیے تو وہاں گئے تھے کہ وہاں کی زبان بولنا شروع کر دیں پھر بھی کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جب بندے کا دل یہاں سے جانے کو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک بجا ہوتی ہے کہ ڈرگ کی کریونگ بہت بری ہے اور جو ڈرگ آج کل لوگوں کے سر پہ وبا کی طرح چھائی ہوئی ہے اس کی کریونگ دنیا میں سب سے زیادہ اور وہ کونسی ڈرگ ہے آئیس کوکین آئیس کوکین چرس شراب ہیروین آئیس کوکین یہ سب سے جو مشکل ڈرگ دنیا میں پائی جاتی ہے جس کے جسم میں سے نکلتے ہی بھٹا بیٹھ جاتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا ہر چیز مزریبل لگتی ہے اور بندہ دیوانہ ہوتا ہے اگرچہ علاج کی وجہ سے گھر والوں کو وہ نارمل سا لگتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک دل اس کا جو ہے کھچا چلا جا رہا ہوتا ہے لیکن پھر کچھ دن کے بعد اس کے روئیے بدل جاتے ہیں سیجسٹیبلیٹی گلیبلیٹی چونکہ انسان کا زندگی کا حصہ ہے اور ہاں یہی پیار ہے یہ گانہ بھی ہے تو ہاں یہی پیار ہے اور اپنی اولاد کی بات ماننا ہاں یہی پیار ہے اور لیکن اگر اولاد بیمار ہو تو ان کو صرف ایک چیز مہیا کر سکتے ہیں آپ وہ ہے علاج اگر آپ علاج مہیا نہیں کرتے اور ان کو کوئی ڈارمکم کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو یہ پیار بھی نہیں ہے اور یہ سنگ دلی ہے کسی بندے کی مدد کرنا نشا کرنے میں سنگ دلی ہے سگرٹ چرس شراب اور نارکوٹیکس اور دیگر منشیات اگر آپ کو کسی کو دینے میں مدد کرتے ہیں یا راہم بار کرتے ہیں تو سنگ دل ہے دنیا کی واحد بیماری ہے جو کہ پینلیس ہے وہ ہیں انسوبنیا اور جس کے بڑے فروٹس ہیں جب بندہ کہتا ہے مجھے نین نہیں آری تو اس کو پھر نشا کرنے کی اجازت بھی لوگ دے دیتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے جو روتے ہیں ماں ان کو افیون دے دیتی ہیں یہ بات کبھی ہوتی ہے دنیا میں آپ کو فرسٹیر میڈیکل کالج میں پڑھایا گیا ہوگا کہ اٹ لیسٹ ڈو نوٹ کاز اینی ہام ڈاکٹر کو پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اٹ لیسٹ ڈو نوٹ کاز اینی ہام فیدیک تو بات کی باتیں ہیں نا ہام نہیں کاز کرنا اور جو بھی ڈاکٹر کسی کو نیند کے لیے کچھ پرسکرائب کرتا ہے ملیٹنین آپ کے جسم کی قدرتی کیمیکل ہے صرف وہ دی جا سکتی ہے یا پہلے ساری ریمیڈیز ایگزاست کرنے کی ضرورت ہے جن میں ایکسرسائیز بغیرہ شامل ہے سیلف اپنوسز آپ سیکھ سکتے ہیں کم از کم تین سو طریقے سے آپ اپنی مدد نیند کے بارے میں کر سکتے ہیں اور وہ سارے تین سو طریقے گوگل پہ لکھے ہوئے گوگل پہ دنیا جہان کے گانے بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ انڈیا کے گانے پاکستان کے گانے کوالیاں اور فوق گانے ہر قسم کے گانے موجود ہیں یوٹیوب پہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ان تین سو طریقوں میں سے کوئی طریقہ آزم آ لیں کہ اگر کسی کا اگلے دن آپریشن ہے اور اس کو کوئی ایسی دوائی ملتی ہے جس کو ہم ٹرینکلائزر کہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اور بھی کوئی دوائی دینی چاہیے کہ اس دوائی سے نیند تو آ جائے سٹریس تو ٹھیک ہو جائے پر مزہ نہ آئے یاد رکھئے کہ جیسے کھیر ہے اگر آپ کھیر کھاتے ہیں تو آپ کو نیوٹریشن بھی ملتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے لیکن اگر آپ ایسی کھیر کھاتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی مٹی یا ریت ملائی ہو تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا لیکن آپ کو نیوٹریشن مل جائے گی آپ کو اس کے اندر جو غزائیت ہے وہ مل جائے گی پر آپ کو مزہ نہیں آئے گا سو جب بھی ڈاکٹرز کو نرکوٹیکس یا ٹرینکلائزر دونوں میں سے کوئی ایک دوائی کسی پیشنٹ کو دینا مقصود ہو اور اس کی تھیرپیوٹک نیڈ ہو تو آسان طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی دوائی ملا دی جائے کہ جس سے مزہ کل ہو جاتا ہے مزہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسی دوائیاں بھی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں کہ اگر وہ ساتھ شامل کر دی جائیں تو مزہ نہیں آئے گا لیکن جس مقصد کے لیے آپ دوائی دے رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے گا یاد رکھئے اگر زینکس کوئی لیتا ہے اور اس کے ساتھ لارڈجیکٹر لے لیتا ہے تو نیند آ جائے گی مزہ نہیں آئے گا نیند بلکہ مزہ نہیں دیتی بلکہ بدمزگی پیدا کرتی ہیں بدمزگی والی دوائیاں ورنہ وہ کوئی بندہ دوائی کیوں بھیکے گا کہ جس دوائی سے بیماری ٹھیک ہو اور ساتھ تھوڑی بدمزگی پیدا ہو دوائی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جب بلڈ پریشر کی دوائی کمزوری کرتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں دوائی چھوڑ دیتے ہیں جب انسولین کا ٹیکہ لگانے کے بعد شگر لوگ ہو جاتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں انسولین چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ جو بدمزگی پیدا کرتی ہیں اور ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو مزہ پیدا کرتی ہیں تو جب کوئی دوائی مزہ پیدا کرتی ہے اور وہ ڈاکٹر دیتا ہے کسی کو کڈنی میں درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگاتا ہے نارکوٹک کا ٹیکہ لگاتا ہے اور پھر اگلے دن لگاتا ہے اور پھر اگلے دن لگاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ خود ہی بزار سے ٹیکہ لے کے خود ہی لگوانہ شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کو تکلیف جب نہیں ہوتی تو وہ ٹیکہ ضرور لگاتا ہے کیونکہ اس سے مزہ آتا ہے تو اس ٹیکے کی جو مزے کی کیفیت ہے اس کو بدمزگی میں بدلنے کے لئے ایسی دوائی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکے کے مزے کو کل کرے پر ٹیکے کے تھیرپیوٹک ایفیکٹ کو بڑھا دے یہ این ممکن ہے کہ جب آپ ایک دوائی پین کلر کے طور پر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سیرینیس دیتے ہیں یا لارج ایکٹل دیتے ہیں یا رسپریڈون دیتے ہیں یا سٹیلازین دیتے ہیں یا زائپریکسہ دیتے ہیں تو یہ تمام دوائیاں مزے والی دوائیوں کا مزا کرکرا کرتی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ان دوائیوں کو پھر نہیں کھانا چاہتے کیونکہ وہ بدمزگی نہیں چاہتے وہ مزا چاہتے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو چلے یہ بات تو تیہ ہے نا کہ جب آپ کو دوائی دی جاتی ہے تو پھر آپ کا مو چیک کیا جاتا ہے اور جب آپ کا مو چیک کیا جاتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا دس میٹھ پھر بٹھائے بھی رکھے دس میٹھ پھر بٹھائے بھی رکھے سنیے جی تھرٹی میٹھ پھر بٹھائے جاتا ہے پھر بھی تسی دوائی ایک وزی شوٹ دیتے ہاں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہم آپس میں یہاں ایکیڈبیک ڈسکشن کر رہے ہیں میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن سے مزہ آتا ہے یہ اڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں یہ ویلیوم یہ لیکس آٹینل یہ ساری دوائیاں یہ اڈکٹیو ہوتی ہیں اور نرکوٹکس اڈکٹیو ہوتے ہیں انٹی ہسٹامینز جو خانسی نزلہ زکام کی دوائیاں ہیں ایک نزلے کی دوائی کھا کے بندہ دو دن مزے سے سو سکتا ہے اور گنودگی اور صدی اور رضائی مزے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس نے سٹیڈی کی ہوئی ہیں کہ کچھ اڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں کچھ نون اڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں اور جب آپ ایک اڈکٹیو میڈیسنز کے ساتھ ایک انٹی اڈکٹیو میڈیسنز دیتے ہیں تو دونوں مزہ نہیں دیتی بد مزگی دیتی ہیں تو یہ ایک طریقہ موجود ہے جو ڈاکٹرز اپنا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈاکٹر پرواہ نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے اور وہ اجنبی ہوتا ہے اور پہلا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے اور مریض کہتا ہے کہ مجھے درد بہت ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں نارکوٹک کا ٹھیکہ لگا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں تم کو کہا گے تھینکیو ڈاکٹر صاحب اصل میں پیشنٹ سیٹسفیکشن اور سائنٹیفکلی کریکٹ ہونے کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کے ضرورت ہوتی ہے دیکھئے ہمیں بھی پیشنٹ سیٹسفیکشن کی دشواریاں ہوتی ہیں ہمیں بھی مریض کو خوش رکھنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خوش رکھتے رکھتے کہیں علاج کو خراب تو نہیں کر دے یا علاج کرتے کرتے مریض کو بہت زیادہ ناخوش تو نہیں کر دیتے تو ایک رائٹ بیلنس بیچ کا نکال کے رکھنا پڑے گا کہ مریض کو تھوڑا بہت خوش بھی رکھیں پر اس کے علاج کی پرارٹی ہو پرارٹی تو علاج کی ہونی چاہیے اور جب مریض کی پرارٹی علاج کی ہوتی ہے اور خوشی کی پرارٹی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اور وہ اتنا خوش نہیں ہوتا تو پھر پیشنٹ کیا کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے جب اس کے گھر والے آتے ہیں تو وہ شروع کر دیتا ہے وہ چیرہ کیسے بناتا ہے کیسے چیرہ بناتا ہے اچھا بھلا ہنسنے کھیلنے والا مریض کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ بھکر ہنسنے کھیلنے والا پیشنٹ جی بچیرہ ٹھیک وہ ماں باپ کا دل جو ہے پھڑک کے باہر آ جاتا ہے اور وہی پیشنٹ ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو دیکھے دل تو تھوڑا کرتا ہے نا بیوی کو دیکھ کے ماں باپ کو دیکھ کے ماں کو دیکھ کے تھوڑا بندہ کرتا ہے سب کون ہے جو نہیں کرتا چلے یہ تو ہمارے پیشنٹ ہیں آپ نے کبھی بیمار ہوئے تو تھوڑا نخرہ نہیں دکھایا اپنی ماں کو اپنی بیوی کو کوئی تھوڑا نخرہ نہیں کبھی دکھایا آپ نے اچھے بھلے بھی ہو تو بندہ دل کے میں بیمار ہوں کیونکہ تو جو ملتی ہے نا دیکھئے ہمیشہ والدین اور پیشنٹ کے درمیان یہ کانٹروبرسی رہے گی کہ یو فلاں میرا دوست جو ہے اس کو میں ملنا چاہتا ہوں والدین کہتے ہیں نہیں ملنا چاہتا وہ کہتا ہے وہ ہے یہ بڑا نیک اوٹے نشہ کوئی نہیں کردہ اوٹے کوالیاں سندہ روز اوٹے داتا صاحب بیٹھا رندہ جا کے کوئی رول تو ہونا چاہیے اور وہ کیا ہونا چاہیے رول کہ جب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے جب آپ کا والد کہتا ہے کہ نہیں اس سے ملنا مناسب نہیں ہے تو پھر اس سے ملنا مناسب نہیں ہے اگر دیکھیں نا ایک بندے کا عوضہ ہے ایک بندے کا سٹیٹس ہے وہ والد ہے مجھے بتائیے کہ یہ کوئی سٹیٹس ہے کے نہیں ہے جی ہے نا ایک سٹیٹس ہے جیسے ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ اے گورنر ہے اے جی ہے وزیر اللہ ہے بچیاں نے کوئی نہیں جائے کیتا ہاتھا ہوں بچیاں نے کوئی نہیں کیتا جس کا سٹیٹس ہوتا ہے حفاظت اس نے کرنی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورنر پنجاب بنایا ہے تو اب گورنر پنجاب کا جو سٹیٹس ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذرا ذرا لے کے چلنے بچوں نے کوئی نہیں ختم کیا یہ جس کی کرسی ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اس کرسی کا احترام اور دب دبا اور اس کرسی کا روب برقرار رکھیں بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جس کے پاس کوئی سٹیٹس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنا دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنا دیا ہے یہ اس کا کام ہے کہ اپنے اس سٹیٹس کی حفاظت کریں یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ ان سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہوتی یہ کتنا بڑا توفہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے دنیا میں اور اس توفے کے اوپر آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ فادر ہیں آپ مدر ہیں اور پھر آپ کے دل میں وہ سٹیٹس پہلے اسٹیبلش ہونا چاہیے سب سے پہلے اسے آپ ریکیگنائز کرتے ہیں یاد رکھیے دنیا میں کوئی ملک ازاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کی کیا خائش ہوتی ہے بنا کوئی اس کو ریکیگنائز کرے اور جو ملک سب سے پہلے اس کو ریکیگنائز کرتا ہے اس کی پکی دوستی ہو جاتی ہے پھر بہت سارے ملک ہوتے ہیں جو ریکیگنائز کرتے ہیں پھر کوئی ملک نہیں بھی ریکیگنائز کرتا دنیا میں ایک ملک ہے اسرائیل جس کو پاکستان ریکیگنائز نہیں کرتا اسرائیل زمین پہ ناک رگڑنے کے لیے تیار ہے اگر آپ اسے ریکنگائز کر لیں مستقل کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لالچ پاکستان کو دیتے ہیں ابھی تازہ ترین لالچ انہوں نے دیا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین فالتو ہے یہ آپ لے لیجے ہم نے سب کو ویکسین ایٹ کر دیا ہے یہ آپ لے لیجے پر سارے نا سلام دواتے لے لو تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر داؤسا کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ویکسین سمپل لیکن اس کی خواہش کا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ وہ پچھلے 73 سال سے ڈیسپریٹ ہیں کس وجہ سے سادہ توڑا کی لینہ دینا سادہ توڑا بھی کی لینہ دینا تو یہ اپنے کارخوش ہے سی اپنے کارخوش لیکن ایک تمنا ہے ریکنیشن کی تو سب سے پہلے آپ خود ریکنائز کرتے ہیں پھر آپ اپنے رشتداروں کو لڈو بیجتے ہیں کہ سادہ کارولاد ہوئیے سادہ کار منڈا ہویا بتانا کیوں چاہتے ہیں لوگوں کو آپ ایڈا گیڈا نوکھا کارنا میں کیونکہ لوگ ریکنائز کریں کہ ہاں بھی آپ بھی پھر خسرے آ کے نجدت سادہ کار ٹھیک ہے نا مدب اہمی تھی نہیں نا تو اتنی منتوں مرادوں سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے تو پھر آپ کے دل میں یہ اعزاز جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر افثانی ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں باپ بنوں گا اس کا اور تربیت کا جو مجھے حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں میں اس پہ عمل کروں گا تربیت کی بات کی گئی ہے بار بار تربیت کی بات کی گئی ہے اولاد کو کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو فرما برداری کرو ماں باپ کو کہا ہے تربیت کرو ماں باپ کو نہیں کہا گیا اچھا سلوک کرو ماں باپ کو نہیں کہا گیا کہ برگر مگا کے دیو ماں باپ کہیں کچھ ایسا کہا گیا کوئی ایسی بات بلکہ کہا گیا کہ بڑا فساد کرے گی یہ اولاد فتنہ ہے مطلب ہے کہ آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے جس کی وارننگ مل رہی ہے کہ دیکھو تیانر رہنا اے بڑا مشکل کام مجھے بڑے تنگ ہو گئے تسی اے خوش پہ اندے ہو تسی تے تنگ اندے پہ اندے ہو تے تگڑے ہو جاؤ یہ اللہ نے کہا ہے تگڑے ہو جاؤ وارنگ کر رہا تھا نا پہلے اور کتنی ارلی وارننگ ہے کہ تنگ اس نے ابھی کرنا ہے دس سال بعد وارننگ آپ کو مل رہی ہے پدائش پہ یہ جو عام طور پر جو چیزیں فتنہ ہوتی ہیں ان کے اندر مال بھی تو شامل ہے نا یہ جو چیزیں جو فساد کرتی ہیں دنیا میں ان میں یہ چیزیں بھی تو شامل ہیں لیکن میں سمجھانا جو بات چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں کہ جب آپ کو والد کے سٹیٹس پہ تائینات کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے تو آپ اور آپ کا بیٹا باپ بیٹے کی شکل میں نظر آئیں میں اس لیے اس پہ بہت زور دیتا ہوں کہ میں یہ سائیڈ آف لائف بہت دیکھتا ہوں میں نے آج بھی ایک فادر سے کنسلٹیشن کی ہے کوئی آباؤٹ نائنٹی منٹس اور وہ صرف دل کو تکلیف دینے والی باتچیت تھی جو میرے اور ان کے درمیان ہوئی انہوں نے ایک سٹیج پہ مجھے بتایا کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے امریکہ سے پڑا ہوا بیٹا امریکہ سے پڑا ہوا بیٹا مارتا ہے تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ دل کو پھر ہاتھ تو پڑتا ہے نا اور وہ بیٹا نشا نشا کوئی نہیں کرتا یہ بھی میں بتا دوں وہ نشا نشا کوئی نہیں کرتا وہ بہت پڑا لکھا بیٹا ہے وہ الیکٹریکل انجینئر وہ کہندہ ہے تسی پیسے میں انہوں کیوں نہیں دیں دے سارا کاروبار میں انہوں پھڑا ہو کدھو مرنے تسی سپ بن کے بیٹھے ہو کاروبار تے یہ عام سی بات ہے کہ والد اپنے سکریچ سے بزنس کو لے کے اوپر جاتا ہے اور پھر مرتا نہیں ہے ٹائم پہ مرتا نہیں ہے اس کا یہ قصور ہے تو والد کو پھر اولاد دیکھتی ہے بعض اوقات کہتی ہے مردے نہیں تھے پھر پیسے تھے دیو اسے بیٹر فیکٹ آف لائف کہ جو ٹائم پہ مرتا نہیں ہے وہ اس کا سب سے بڑا قصور بن جاتا ڈاکٹر فیلم ہے گراہ امریکہ کے ایک بہت بڑے سیکولیجسٹ ہیں ڈاکٹر فیلم ہے گراہ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی دو ہزار تیرہ میں جس کا نام ہے لائف کوڈز لائف کوڈز اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ستہ سال زندگی گزارنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بہت ساری باتیں جو میں نے اقتداء میں سیکھی تھی وہ غلط تھی ان کا ایک ٹی وی شو بھی بہت بہت پاپلر ٹی وی شو بھی ہے انہوں نے دس بیس سیلرز بکس بھی لکھی ہیں اور دو ہزار تیرہ میں کتاب لکھی لائف کوڈز اور اس میں انہوں نے دل کے پھوپولے سارے پھوڑ ڈالے انہوں نے کہا کہ بچپن میں جو باتیں سیکھی تھی نا اچھی اچھی باتیں وہ ساری غلط تھی اور میں نے آپ کے بینفٹ کے لیے نئی باتیں لکھی ہیں اس کتاب میں کہتا ہے نئی باتیں لکھی ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ یہ ساری باتیں ہیں جو کہ انسان کو دنیا داری سکھاتی ہیں وہ یہ ڈاکٹر فل میک گرا اگر آپ سمارٹ فون پہ جائیں گے ڈاکٹر فل میک گرا لکھیں گے تو آپ کو دس بہترین کتابوں جن میں سے ایک لائف کوڈز ہے اور آپ اسے پڑیں اور آپ کے کانوں میں سے سیکھ نکلنا شروع ہو جائے گا اگر صدی ہیں تو آپ کا کمرہ گرم ہو جائے گا گرمیوں میں نہ پڑے یہ کہا یہ سائنس نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ you don't have to be people pleaser you don't have to be extra nice you don't have to be barter آپ کو شہیدے وفا ہونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے be fair to other people جیو اور جینے دو دو طرفہ relationship رکھو جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو وہ علیکم السلام کہہ دیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کسی سے صحیح طریقے سے کہیں گے نا کہ آئندہ میں آپ کو نہیں ملنا چاہتا وہ کبھی برا نہیں مانے گا کبھی آپ کی برائی نہیں کرے گا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں یار اپنی جان بچانے میں لگا ہوا ہوں maybe you will say it is a selfish act چلو یار میں selfish ہوں جان بچا رہا ہوں اپنی please help me میری جان بچانے میں میری مدد کرو تمہیں تو بڑے دوست مل جائیں گے میری کیا حقات ہے تو تم میربانی کر کے اپنے اور دوستوں میں مگر رہو چاہو تو نشہ چھوڑ دو چاہو تو کرتے رہو میری دعا ہے کہ تم بھی نشہ چھوڑ دو اس کے نام خات لکھ سکتے ہیں یہ بھی safe ہے آج کال تو یہ بھی طریقہ ہے واتس ایپ پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ تو دمل پیٹنے والی بات ہوئی کسی بندے نے دمل پیٹی ہو تو کتنی دیر لگتی ہے اس کی دم کھولنے کو یہ تو آسان ہے نا طریقہ آپ چاہو گے کہ وہ خاتون کو ولیتی خاتون نہیں کہ دیسی خاتون ہے اس کو دیسی ہے تو دیسی کو تو دیسی زبان میں آپ خط لکھ سکتے ہیں کہ میربانی کر کے بس میری آپ کی زندگی یہی تک تھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی یہی تک تھی میں بڑے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں تمہارا نہیں کوئی مسئلہ there is nothing wrong with you بس میری اپنی ضرورت یہ ہے کہ میں آئندہ آپ کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہتا تو آپ برائے میربانی کوئی اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور ہم لوگ apart ہو جائیں گے تو اس طرح کی باتیں لفظوں میں جب آپ rehearsal کرتے ہیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں دیکھو یہ بات جو ہے نا ایک myth ہے کہ اس نے نشا چھوڑ دیا ہے جو ہی کوئی patient ہمارے پاس دیرے علاج آتا ہے اس کے تمام دوست نشا چھوڑ دیتے ہیں یار what a miracle what a miracle یعنی as soon as کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے علاج کے لیے اس کے تمام دوست نیک ہو جاتے ہیں اس کے تمام دوست نشا چھوڑ دیتے ہیں اس کے تمام دوست بہت پبلک خدمتگار ہو جاتے ہیں خادمِ اللہ ہو جاتے ہیں تو یہ مجھے نہیں سمجھ لگا میں آپ کو بتاؤں کہ پردے داریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں مثال کے طور پر ہمارے کسی سینٹر میں ایک patient داخل ہے اور وہاں کے ڈریکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی بیوی نے کہا ہوا ہے کہ ایس منڈے دے پیونو نہیں دسنا کہ ایک کوکین آئیس کرتے ہیں اے دے پیونو دسنا کہ اے چرس پیں دہ ہے یعنی منڈے دے پیونو اے دسنا بیوی کہہ رہی ہے کہ اسی پیونو دے کر اے نہیں پہنچن دیتی ہے در کھول کہ آئیس دے کوکین کرتے ہیں تو منڈے دے پیونو پتا ہے کہ اے صرف چرس پیں دے ہیں لہذا جی تو منڈلہ پی اوہ انو وزٹ کر رہا نہ ہوئے تو تس ہی کہنا ہے کہ اے چرس پیند ہے اے دے پشاپ جی صرف چرس آئی ہے تو اگر کو کہے گا الحمدللہ ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں ہماری پولیسی کیا ہے میں نے کہا اس بارے میں پولیسی یہ ہے کہ سچ بول دیو ادھے پی اوہ انو دسو کہ اے آجتے کوکین کر دی کہتا ادھے بیوی نراز ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ اگر آپ آپ اپنے آپ سے نراز ہو جائیں گے میں نے کہا آپ کو یہ پرواہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے نراز نہ ہو میں آپ سے نراز نہ ہو آپ پہلی فرصت میں اس کے فادر آئیں تو اس کو بتائیے کہ جی یہ پردے داریاں ہیں اینیک گل اوہ انو دسو نہیں ہے اینیک انو دسو نہیں ہے اے زیادہ بیوی نو پتا ہونا ہے بیوی نے ادا فائدہ اٹھانے یعنی بیوی کو اگر راز پتا ہے تو وہ اس چیز کا ایڈوانٹج بھی تو کوئی لے سکتی ہے جتنی آپ کے کندوں میں ہمت ہو اگر آپ کی ہمت اتنی ہے کہ آپ بلوک کر سکتے ہو تو بلوک کر دو پھر اللہ آپ کو اور ہمت دے گا اگلے دن آپ کی ہمت بڑھ جائے گی تو آپ کسی کے ذریعے کہہ دو کہ یار مجھے بار بار رابطہ نہ کرو میں نہیں ملنا چاہتا پھر اگلے دن آپ کے کندوں میں اور ہمت آ جائے تو آپ اسے بولو کہ تم سمجھتے نہیں بات کو میں اپنی زندگی بچانے کے لیے جدو جود کر رہا ہوں میں بڑے ایک محنت میں لگا ہوا ہوں اور تم بیچ میں اپنا لچتہ لی جاتے ہو زیادہ تار لوگ مان جاتے ہیں میں نے بوٹ لگرز کو دعائیں کرتے دیکھے ہیں کہ یار میری دعا ہے کہ اللہ تیری شراب چھوڑا دے بوٹ لگرز کو جب کہتے ہیں نا کہ یار تمہاری میربانی میرا پیچھا چھوڑ دو شہر میں بڑے گاہ کے بس پیار سے بات کریں پیار سے بات کریں عزت سے بات کریں لجاجت سے بات کریں منت سے سماجت سے بات کریں دیکھیں جب لوگوں کو فیس سیونگ کے لیے ایک ریزن چاہیے اور وہ سب سے بڑی فیس سیونگ یہ ہے کہ بیٹا آپ میں نہیں کوئی مسئلہ ہم آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں دے رہے ہیں ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہمارا اپنا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جب آپ دیکھیں اس سارے بندے ٹھیک ہو گئے نا آپ کوئی ہاتھ شہد تو نہیں نا ملاتا بندہ پہلی کہا دیتا ہے ایسے کر دیتا دوسرے بندے بھی کیر کرتے ہیں نا پرواہ کرتے ہیں نا اس بات کی اور جب آپ کسی سے ریکویس ایسا بھی ہوا شروع میں مسئلہیت میں میں نے کئی لوگوں کہا بڑے دن ہوئے میں آیا نہیں تو اچھا میں آؤں گا کہتے ہیں نا آنا رہم دینا اتنے تو جب واقعی کوئی جان کا خطرہ ہوتا ہے نا کہا ہے نا کہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو گھروں میں ممان نوازیاں سب بند ہو چکی ہیں کوئی کسی دیکھ آرنی آندہ کوئی کسی دیکھ آرنی جاندہ لوگ جو ہیں وہ جب اپنی جان پہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یار روو اپنے کار میں آپ کو بتاؤں کہ فرینڈشپ ان پرسن ہو یا آن لائن ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو دل تو پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بھی آپ یہ نہیں کہ جو آیا اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی اور جو آیا دین السلام دعا سوشل میڈیا بھی ایک لائف کا اسپیکٹ ہے اور آپ جس کو چاہیں جو آپ دیں جس کو چاہیں جو آپ نہ دیں اور جس کی چاہیں فرینڈ ریکویسٹ قبول کریں اور وہاں بھی پروٹوکول ہے کہ اگر آپ کسی کی فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں کرتے تو فیس بک والے اس کو نہیں بتاتے کہ انہیں تنوچار دیتا ہے اس کو نہیں بتاتے اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس بات آپ نے خموشی سے آگتے ہیں انڈو اس کو نہیں کرنا تو بی ویری کیرفل ان ٹوڈیز لائف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ٹھکرے نہ کھائیں تو اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دے دیں اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دے دیں کسی دوست کو نہ کہنا اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دینے والی بات ہے اور یہ ہم نے بھی کیا ہے ہر روز کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں ہر روز اپنے سوشل میڈیا فرینڈز میں سے کچھ کو ڈیلیٹ کر کے کچھ کو ایڈ کرتے ہیں ریل لائف میں وہ میرے سامنے کامران بیٹھے ہیں وہ میرے لیے یہ روزانہ تیاری کر کے لاتے ہیں کہ پچاس فرینڈز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کر کے تو مجھے ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ اے 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 نو فارق کرو کیونکہ بہت زیادہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہیں تو یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ نہیں اے نہیں ٹھیک اور نہیں ٹھیک اے جج فلانی گالے لیکن اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہو اس دی بیٹر ون یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لائف میں اگر آپ پکنڈ چوز کرتے رہتے ہیں آپ پھول چنتے رہتے ہیں اور کانٹے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی زندگی چوبن سے پاک ہو جاتی ہے یاد رکھیں اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی دوست کو ان فرینڈ کر دیں ریئر لائف میں اگر آپ کسی سے نہیں ملنا چاہتے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کئی دفعہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں ملنا چاہتے کئی دفعہ آپ اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں ملنا چاہتے اس وقت تو آپ یہ بات نہیں سوچتے لیکن جب دوست ہوتے ہیں جی میرا سکول کا فرینڈ ہے یہ میرے کالیج کے زمانے کا فرینڈ ہے یہ میرے بچپن کا دوست ہے یہ میرا لنگوٹیا ہے اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی کے لیے نقصان دے ہو گیا ہے تو خاموشی سے اس کو کوئی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں خاموشی سے اس کو انڈو کر دیں اور آپ کا یہ رائٹ ہے اور اس کی نسبت ہے ایک بہتر آدمی کو چن لیں اور میں نے اس فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے بے پناہ زبردست دوست بنائے ان میں سے اب کم از کم پچاس دوست ایسے ہیں جو کہ مجھے پروفیشنلی فیملیز ملیں کم از کم پچاس دوست ایسے ہیں اور کم از کم پچاس دوست اور ہیں جو کہ پچھلے دس سال میں ہمارے ملک میں جو نمائیں اچھے لوگ ہیں ان کو دوست بنائے اور جو بچپن کے دوست تھے زیادہ تر وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں زیادہ تر چاہتے ہیں کہ نہ خود کام کرے نہ کسی کو کام کرنے دینا ہے زیادہ تر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں زیادہ تر بچپن کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو خموشی کے ساتھ آپ انفرینڈ کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو آپ نے آگے چلا نہ ہوتا ہے یہ زندگی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے اگر آپ سمارٹ فون پہ جائیں گے تو لکھیں گے تو اس کتاب کی تصویر بھی آ جائے گی اس کی آن لائن کاپی بھی آ جائے گی اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ دونوں بھائی وہ اکٹھے پڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بھائی ڈاکٹر ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے کہ میں اپنی کریبنگز کو کیسے مینج کروں چاہے وہ کریبنگز نشے کی ہوں چاہے وہ کریبنگز کھانے کی ہوں چاہے وہ کریبنگز کسی انسان کی ہوں چاہے وہ کریبنگز کسی کام کی ہوں ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر آپ آسان طریقہ چاہتے ہیں تو فور پوائنٹڈ فارمولا ہے ایک اس کا اردو لٹریچر ہے جو میرا لکھا ہوا ہے اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہیں تو ابو بکر سے آپ لے سکتے ہیں اور وہ چند صفحے کا مٹیریل ہے پانچھے صفحے کا انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور اس میں ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنی کریبنگز کو اور ابسیشنز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں سمجھ گئے ایک بات تو جو چیز بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا تدارک کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے تو اس کے سٹوڈنٹ بن جائے کہ کریبنگز کو کیسے ختم کرتے ہیں تو اس کے سٹوڈنٹ بن جائیں اور خاص طور پر جو آپ کے بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی اس بارے میں زیادہ مدد کر سکتے ہیں اور وہ یہ سبجیکٹ پڑھ کے آپ کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر گھر میں کوئی ڈائیبیٹک ہو اور آپ کے گھر میں کوئی اور فرد ہو جو حلوے کھانے کا شکین ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے حلوے والے کو انہیں کہیں گے کہ بھی تھوڑا مہربانی کریں آپ ان کے سامنے ہی ایسا کچھ نہ کریں ورنہ ان کو مدد نہیں ملے گی تو اسی طرح اگر گھر میں کوئی بندہ ہو جو سگرٹ پیتا ہے یا کچھ ایسا کام کرتا ہے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے منت کی جا سکتی ہے سماجت کی جا سکتی ہے اور لوگ عام طور پر آنر کرتے ہیں ایسی چیزوں کا اگر آپ بہت عزت سے ان کو ریکویسٹ کریں لوگ آنر کرتے ہیں اور تھوڑا سا زینی طور پر ایک سبجیکٹ تیار کر لیتے ہیں اگر زبانی بات کرنے میں دشواری ہو تو آج کل تو اچھا ہے واتس ایپ میسیج لکھ دیا کوئی دوسرا بندہ دیکھ لیتا ہے بار بار دیکھ لیتا ہے اور اس کے اوپر اس کا اثر بھی پھر ہونے لگتا تو چند باتیں ہیں جو کہ آپ نے سمجھی میں آپ کو بتاؤں کہ بل پیدا کرنی ہے سکل پیدا کرنی ہے صحیح قسم کے لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہے غلط قسم کے لوگوں سے رشتہ توڑنا ہے اپنے موالج سے اپنے ادارے سے ویلنگ ویز سے رشتہ بنا کر رکھنا ہے جب تک کہ اس کے رنگ میں نہ رنگے جائے اور روزانہ اپنا انونٹری بنانی ہے بھئی خاتہ بنانا ہے کہ آپ کا کاروبار زندگی کیسا چل رہا ہے گھاٹے میں ہے یا فیدے میں ہے نفع میں ہے کہ نقصان ہے روزانہ اپنا بہی خاتہ بنایا کریں زندگی کا بہی خاتہ کہ روزانہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ ایک سسٹم ڈیویلپ کرتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا بہتری کی طرف جا رہے ہیں میں روزانہ صبح جب ساڑھے آٹھ بجے اٹھتا ہوں تو میرے سامنے ایک صفحہ ہوتا ہے جس پہ کم از کم دو سو باتیں ہوتی ہیں جن کا جواب مجھے اگلے تین منٹ میں دینا ہوتا ہے پچھلے دن کے بارے میں بھئی کھاتا ہے کہ کل کا دن کیسا گزرا تھا کل ایکسرسائز کیسی کی کل لوگوں سے برطاؤ کیسے کیا کل کام کیسا کیا رات کو نیند کیسے پوری کی اور ڈریس اپ کیسے ہوئے انٹرٹینمنٹ کیا کے نہیں کیا ایموشنل انٹیک کیا تھا فود انٹیک کیا تھا ٹی وی پہ پروگرام اچھے دیکھے کہ برے دیکھے ایسی کم از کم دو سو باتوں کا جو آپ تین منٹ میں ٹک مارک کر کے ٹک 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 کرتے جاتے ہیں تو اپنا ایک ایسا کوئی صفحہ بنا لیں جو آپ کے کام کا ہو پھر اپنے گیجٹ سے فیدہ اٹھانا سمارٹ فون جیسا گیجٹ آپ کی زندگی میں آگیا ہے آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو اتنی ملا ابھی تک لیکن میں پیچھے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ جو سمارٹ فون آگیا ہے یہ آپ کو سمارٹ بنانے کے لیے آیا ہے یہ خود ہی سمارٹ نہیں رہے گا آپ کو بھی سمارٹ بنا دے گا تو آپ اس کے اندر تلاش کریں اپنے مطلب کی بات تلاش کریں بہت آسان طریقہ ہے کوئی ایک لفظ لکھ دینے سے وہ آگے لمبی کہانی شروع کر دیتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے آپ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کوئی کوئی لفظ جو کے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کل میں کہیں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ آگیا estrangement آپ کو بتایا estrangement کیا ہوتا ہے estrangement strange بیچ میں نا estrange strange کیا ہوتا ہے stranger کیا ہوتا ہے estrangement اجنبیت پیدا ہو جانا جب آپ کے اور آپ کے بھائی میں اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو estrangement کہتے ہیں جب کسی سے تھوڑی دوری پیدا ہو جاتی ہے میل ملاب کم ہو جاتا ہے تو اس کو estrangement کہتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا تھا estrangement پھر اس کی definition لکھی ہوئی تھی پھر لکھا ہوا تھا estrangement کا مطلب بردو میں ہے اجنبیت پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ estrangement کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے stranger سے نکلا ہے پھر اس میں آنا شروع کر دیا کہ estrangement ہوتی کیسے ہے تو اس پہ کلک کیا تو کافی آرٹیکل آئے psychology today کا ایک آرٹیکل آیا کہ آپ کی اجنبیت آپ کے بہن بھائی سے کیسے ہوتی ہے آپ کی اجنبیت اپنی پیاری بیوی سے کیسے ہوتی ہے جس کو آپ نے ڈائی سو لوگوں کے ساتھ بیہا ہوتا ہے آپ کی estrangement اپنے بچوں سے کیسے ہوتی ہے جب وہ نشہ کرنے لگتے ہیں آپ کی estrangement society سے کیسے ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو estrangement کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس پہ آرٹیکل اس پہ آرٹیکل اس پہ آرٹیکل within next 45 minutes اس لفظ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہو گئی کہ جو اجنبیت ہے ہماری زندگی میں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اجنبیت کے کتنے نقصانات ہیں وہ الگ آ گیا بزنس میں estrangement کیا ہے life میں کیا ہے relatives میں کیا ہے ایک لفظ جو ہے اس کی آگے جہان عبادلتا تو اگر آپ لکھتے ہیں addiction اگر آپ لکھتے ہیں alcoholism یا آپ لکھتے ہیں recovery یا آپ لکھتے ہیں co-dependence بس پھر چل سو چالا ہے اور آپ اندر سے excited ہوتے چلے جائیں گے آپ کے جذبات aligned ہوتے جائیں گے جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور آپ upset ہو رہے تھے وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ set ہو جائیں گے جب آپ set ہو جائیں گے تو پھر آپ مسئلوں کا حل تلاش کرنا شروع کریں گے یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آج تھوڑا try کر کے دیکھئے گا کوئی لفظ حالانکہ مجھے estrangement کا مطلب ایسے تھوڑا بہت unconsciously سمجھ میں آ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ exactly یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آگے جو تفصیلات آنی شروع ہوتی ہیں پھر آگے وہ اچھی طرح سمجھانا شروع کرتے ہیں پھر وہ پورا گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ کو متاجی ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی فیملی اگر اپنے گھر میں سے نشے کی بیماری کو بھگانا چاہتی ہے اور وہ کسی بھی treatment میں بے شک نہ جائے صرف گوگل پہ جائے یوٹیوب پہ جائے دل سے جائے اور پڑاو ڈال لے وہاں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی وجہ نہیں کہ مسئلہ حل نہ ہو ہمارے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں کوئی پانچ ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں بہت ساری فیملیز ایمیل لکھے کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہمارا کام ہو گیا ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا thank you very much تو لوگ جو ہیں پھر feedback دیتے ہیں اس کے زمگا تو میں آپ کو کہوں گا کہ آج سے آپ سمارٹ فون کا صحیح استعمال کرنا شروع کریں جو آپ feel کر رہے ہیں وہاں لکھ دیں اور وہ کسی کو نہیں پتا چلے گا وہ ایک کمپیوٹر میں جا رہا ہے وہ کسی انگریز کو نہیں پتا چلے گا کوئی جو بائیڈن کو نہیں پتا چلے گا کہ جی آپ نے یہ لکھا ہے وہ ایک private بات ہے رات کو دو بجے لکھیں گے گوگل جاگ رہے اور دن کو دو بجے لکھیں گے تو جاگ ہی رہا ہوگا تو ایک نئی چیز اپنی زندگی بھی ڈالیں click click کرنا شروع کریں اور آگے بڑھنا شروع کریں ٹھینکیو بیری مارچ جی اچھا تو ابھی تک تمہارا اس ٹیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اوڑاتے پھروں تو میں چک بیٹھوں گٹ آؤ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے